اگر آپ کو ایک محفل میں بیٹھو ہے جہاں پر جسے آپ پیارے ہیں ہمارے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بوری باتیں ہوتی ہیں تو ہم نے اس محفل سوٹ کے چلے جانا ہے تو اگر آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھو ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹھے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ جس محفل میں تم بیٹھے ہو اگر وہ عیسائیوں کی محفل ہے تو وہ تو برا نیاں منا رہے ہیں اس کو سمجھ جائی؟ نا پسندیدہ بات ہے ہاں تمہیں اختلاف ہے تم کہو جی یہ جہاں جس طرح تم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور بیٹا بنا رہے ہیں اور شرک کے باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے اٹھ کے آ جانا چاہیے ٹھیک ہے دین کے خلاف جہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن شیر میں کہتا ہے کہ ایسا خطبردست یہ گناہ ہے تمہارا کہ قریب ہے کہ اسمان اور زمین پھٹ جائیں ہم؟ تو یہ شرک جو ہے شرک ہے نا شرک کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہاں تم بیٹھو نا یا ان کو کہو کہ یہ ٹاپک کانٹروورشل ہے ہمارا اس لئے اس کے اوپر بات نہ کرو کوئی اور بات کرو ہم؟ اگر صرف ایسی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس نے بات چلتے چلتے کر دی اور ختم ہوگی بات بس ٹھیک ہے لیکن وہاں تمہیں ساری ایسی باتیں مستقل ہوتی چلی جائیں کہ جہاں بس بیٹھ 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 وہاں سے اٹھ جاؤ ہم؟ مجھے نہیں پتا تمہاری کون سی مجلس ایسی یہ جہاں ہوتا ہے آج کل تو کوئی پوچھتا بھی نہیں جارہا عیسیٰ علیہ السلام ہم؟ اکثر اگر ہم سکول میں جاتے ہیں تو ادھر آپ کو بتاتے ہیں کہ تم کے بارے میں ادھر کافی دفعہ بولتے ہیں ہم؟ سکول میں اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر کافی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالی کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہم سکول میں ادھر کافی دفعہ بتا گیا آگے کہ ادھر کئی پھر اور باتیں بتاتے رہتے ہیں وہاں تم کلاس روم سے اٹھ کر جا نہیں سکتی تم کلاس روم میں ٹیچر رکھو کہ میں آپ کو اسلام کی سمجھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بتاؤں پھر قرآن شریف کی تعلیم بتاؤں کسی طرح لیکچر دو نا اسی طرح لگے رستے کھلتے ہیں نا یا اپنے ساتھ کلاس فیرز کو بتاؤ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت حصد کرتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں